ہلو دوستو میرا نائے مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ٹیکی ہیلپ ٹیپس ہم سبھی گیس سیلنڈر آن لائن بک کرتے ہیں چاہے وہ انڈین گیس ہو یا بھارت گیس ہو یا پھر ادھر کوئی گیس پہلے یہ سرویس نہیں تھی لیکن اب کیا ہے ہم گیس کو بک کرنے کے لیے آن لائن بکی کا سہارا لیتے ہیں لیکن ایک دکتہ باتی ہے جب ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہماری گیس سبسیڈی آئی ہے یا نہیں آئی ہے اور اگر آئی ہے تو کتنا آئی ہے کبھی کبھی ایسا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس سلیپ آتی ہے اس گیس سلیپ میں آپ کی سبسیڈی مینشن نہیں ہوتی لیکن آپ کے بینک میں آ چکی ہوتی ہے اور آپ کے پاس کوئی میسیج بھی نہیں آتا اس کیسے میں آپ کیسے پتا کریں گے آپ کے اکاؤن میں گیس سبسیڈی کتنی آئی ہے یہ گھر بیٹھے آپ آسانی کے ساتھ جان سکتے ہیں وہ بھی اپنے موبائل فون پر تو کس طریقے سے ہوگا آئی ہے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں تو جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں نے بھارت گیس کی ویب سائٹ کھول لکھا ہے آپ کو بینک جانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آپ کو پتا کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ کے اکاؤن میں کتنے سبسیڈی کے پیسے آئے ہیں سیلنڈر کے بس آپ کو ویب سائٹ پہ جانا ہے جو بھی کمپنی کا آپ کا سیلنڈر ہے سپوز آپ کا بھارت گیس کا سیلنڈر ہے آپ بھارت گیس کی ویب سائٹ پہ آپ آئیں گے یہاں پہ ایک option آپ کو دیکھتا ہے مائی ایل پی جی آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کلک کرنا ہے مائی ایل پی جی پہ جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے ایک وینڈو آتی ہے اور اس وینڈو میں بہت سارے آپ کو منوز دیکھ جاتے ہیں جیسے کہ آر اوگیا سے تو لپی جی، کوک بک، رجسٹر، بک سیلنڈر اس طریقے سے بہت سار چیزیں آپ کو دیکھ جاتی ہیں آپ یہاں دیکھتے ہیں ایک option آپ کو دیکھتا ہے کیا view feedback اس option پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک وینڈو آ جاتی ہے اس کے اندر ایک فارم آپ کو مل جاتا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے interaction registration اب یہاں پہ آپ دیکھئے یہاں پہ آپ کے ادھر اپنیز provide the retail سب سے important چیز پہلا option are you a bharat guest consumer yes میں نے لکھ دیا بھئی میں ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا آپ کا mobile number اس کے بعد کتنا cylinder ہے وہ پوچھ رہا ہے اور میں دینا چاہے دیں یا نہ دیں یہاں بھی آپ دینا چاہے interaction type میں کیا ہوگا آپ یہاں پہ complaint ڈالیں گے تو سب سے پہلے آئیے ہم ڈالتے ہیں یہاں پہ mobile number جس mobile number سے میں نے اس کو book کیا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے state میں بھی cross دکھا رہا ہے distributor میں بھی cross دکھا رہا ہے consumer number میں cross دکھا رہا ہے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا mobile number ہی آپ کا سب کچھ valid proof ہے اسی سے سارے ڈیٹیل نکل آئے گی آپ کو کیا کرنا ہے صرف آنا ہے feedback type میں یہاں پہ complaint کو select کرنا ہے جیسے آپ next کریں گے آپ کی پاس ایک pop up آئے گا کیا دکھا رہا ہے please share the same contact details for future correspondence to help a service for better مطلب آپ کو اگر future میں کوئی service سہی ہے تو آپ کو جو same contact number ہے اسی detail کو آپ دکھائیں گے تب ہی جا کے آپ کو correct information ملے گی میں click کرتا ہوں ok پہ یہاں پہ form کھل گیا ہے form کھلنے پایا اگر میں اوپر آتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری information just to do پر آپ دیکھیں گے refill history دکھا رہا ہے اب refill history میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میری bank کی detail بھی ہے اس کے بعد کیا ہے یہاں پہ میجھے دکھا رہا ہے کہ subsidy کب میں نے book کیا تھا delivery date کیا delivery date کیا تھی وہ بھی دکھا رہا ہے اس کے بعد book کیا تھا وہ بھی دکھا رہا ہے سب سے important چیز cash amount میں نے کتنا پیسہ دیا تھا کتنی subsidy آئی 19 تاریخ کو فیروری میں subsidy جو میری آئی ہے وہ آئی ہے 291 لپیز 45 پیسے اگر اس کے پہلے کی بات کرو تو 157 لپیز آئی ہے اس کے پہلے 157 لپیز آئی ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں یہ subsidy آئی ہوئی ہے ہمارے پہلے کہ اس میں کتنی subsidies آئی ہوئی ہیں اتنی subsidies آئی ہوئی ہے تو آپ اس طریقے سے پتا کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ اور چیزیں نہیں پتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو consumer number ہے وہ بھی یہاں دکھا رہا ہے تو اگر آپ کو کبھی نہیں پتا تھا تو آپ یہاں کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو note down بھی کر سکتے ہیں آپ distributor name اگر آپ کو ابھی تک نہیں پتا تھا تو آپ یہاں دیکھیں distributor name کیا ہے friend gas service distributor name اس کا وہ بھی یہاں پہ دکھا رہا ہے important چیز یہی تھی کی بینا bank میں جائے کیسے آپ پتا کریں کتنی سبسٹری آپ کی آئے ہوئی ہے تو اس طریقے سے آپ پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کی سبسٹری کتنی آئے ہوئی ہے اگر آپ میرے ایک نئے viewer ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا بلکل آپ بھولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں واتسپ پہ تاکہ ان لوگ کو پتا دل سکے جو لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں